بسم اللہ علم بلاللہ الصلاة والسلام علی رسول اللہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم باللسانی یفقہ قولی السلام علیکم ورحمت اللہ آپ سب لوگوں خوش آمدیت آج کی اس کلاس میں دو لوگ بیمار ہیں ہماری کلاس کے سب سے پہلے جب دعا کریں ان کے لئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جل سے احتیاب کرے اور وہ واپس آجیں کلاس میں آج جیسا کہ میں نے بتایا تھا ہم آیت نمبر ایک سو چار سے ایک سو بارہ تک کریں گے انشاءاللہ صورت البقرہ کی ایک سو تین اس صفحے پہ جو پہلی آیت ہے وہ ہم نے ایک صفحہ کر لی تھی دوسری آیت سے شروع کریں گے تو اس صفحے کو پہلے سن لیتے ہیں والیکم اسلام ورحمت اللہ بلکم سر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دوسری آیت ہے دوسری آیت ہے دوسری آیت ہے دوسری آیت ہے مَا يَوَذْرِ الَّذِينَ جَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَنْ شِدِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْدِينَ وَاللَّهُ يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَادَكُمْ واللہ من خبر عزید مَا نَنْسَخْ لِلْآيَةِ اَوْمُنْ سِعَانَةِ خَيْرٍ مِنْهَا أَلَمْ تَعْلَ مِنْ اللَّهِ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَلِّي صدق اللہ علیہ وسلم ان تین آیات کا پہلے ہم لبنی کرجمع کر لیتے ہیں ترکیب اور پھر باماورا ترجمع سب سے پہلی آیت ہے یا ایہواللزین آمن لوی ترجمع کرلیں اس کا ٹرائی کرلیں میں نے بھی ٹرائی کی جی نہیں آپ ٹرائی کرلیں یا ایہواللزین آمن اے لوگو جو ایمان لائے ہو لا تقولو رائنا رائنا مدھو وقولو انظرنا وسمو وللکافرین عذاب علیم درنا تو اس کی درکیب پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں یا ایہا ہمیں پتا ہے حرف و ندا ہے یا اور ایہو اس کے اندر منادہ اللزینہ جو ہے وہ اسے موصول ہے آمنو اس کا صلط الموصول ہو جائے گا لا تقولو اب یہ جو ہے یہ جس میں اس کو جواب ان لدا کہتے ہیں ہاں تو لا ناہیہ یہ اس لیے تقولونا جو ہے وہ مجزوم ہو کے تقولو بن گیا ہے رائینا رائی جو ہے یہ کون سا فیل ہے فیل امر ہے تو رائی نا جو ہے اس کے اندر پھر نا بلکہ فیل امر کہلیں فیل دعا کہلیں اس کو دونوں ایک ہی باتیں تو یہ اب پورا جملہ جو ہے یہ کیا بنے گا مقول القول اور وفول بھی بن جائے گا تو اس لیے جملے کا عراب جو ہے وہ ہو جائے گا منصور ٹھیک ہے واؤ حرف آتفہ اولو پھر فیل امر آ گیا انظر نا فیل امر یا فیل دعا کہلے تھے ہم اس کو اگین یہ بھی مفول بھی بن جائے گا اور مقول القول سیم جیسے پہلے تھا واؤ حرف آتفہ نا ہے تو اس ماؤ بھی اسی طرح فیل امر ہے اور اسی طرح پھر ماتوفہ الا جملہ جو اچھے قول اس کے اوپر ہو گیا تو یہ تو سمپل ہے اس کی ترقیب ساری والل کافرین یہ والا واو جو ہے اس کو ہم ویسے تو آتفہ بھی کہہ سکتے ہیں مگر زیادہ صحیح ہے کیونکہ جنرل سٹیٹمنٹ ہے تو اس کو ہم استنافیہ کہیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ ایک جنرل سٹیٹمنٹ ہے تو اس واؤ کو ہم استنافیہ کہہ لیتے ہیں لل کافرین جو ہے یہ جار مجرور پھر وہ جملہ خبر مقدم ہو جائے گا یہ کیونکہ جملہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے عذابن جو ہے پھر اس کا مبتدہ مؤخر ہو گیا آسان ہے علیم اس کی صفت ہو گئی علیم کا صرف ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اراب کیا ہوگا اس کا علیم کا مرفوع ہے ہاں اور کیوں اس لیے کہ ناتمنوت ہے اس لیے یہ صفت موصوب ہو گیا تو یہ آیت ہماری مکمل ہو گئی ہے اس کا لفظی طرد دیکھ لیتے ہیں یا ایو اللذین آمنوا اے لوگ جو ایمان لائے لا تقولو رائنا تم لوگ مت کہو رائنا وَقُولُ وَقُولُ زُرْنَ اور کہو آپ محلد دے ہمیں وَاسْمَعُ اور تم لوگ سنو وَلِلْكَافِرِينَ عَزَابٌ عَلِيمٌ اور انکار کرنے والوں کے لیے ایک جرزناک عذاب ہے تو اس میں یہ ہے کہ کسی مجلس میں جب کوئی بات کر رہا اور اس کی بات سمجھ میں نہ آئے درمیان میں ہم کچھ کہنا چاہیں تو اردو میں کتہ کلامی معاف کہنے کا رواج ہے انگلیش میں بیگ یو پارڈن یا ایکسکیوز می کہنے کا رواج ہے ایسے ہی عربی میں را اینا یا انزرنا کہنے کا رواج تھا ہے را اینا کہنے سے کیوں منع کیا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو مادہ ہے را اینا سے باب مفعالہ میں فیل امر را ای بنتا ہے اس پر جب ضمیر نہ ایڈ ہوتی ہے تو پھر یہ لفظ را اینا ہو جاتا ہے یعنی یا جو اس کی پھر گر جاتی ہے جس کے معنی ہے ہماری رعائت کریں لیکن اسی مادے سے سلاسی مجرد میں اسم الفائل را اینا آتا ہے یہ جب مضاف ہوتا ہے تو تنوین ختم ہو جاتی اور اس پر مضاف نہ لگائیں تب بھی لفظ را اینا بنے گا جس کے معنی ہوں گے ہمارا چروا اس طرح سے یہ ایک زومانی لفظ ہے یہودی اور منافج اس کا غلط استعمال کرتے تھے اس لیے یہ لفظ ممنوع قرار دیا گیا نہیں نہ بھی کھینچے تو بھی بات لفظ تو وہی بنے گا وہ یا جو ہے وہ تو مضاف ہونے کے ویسے حضف ہو جائے گی نا وہ بھی را ہی بنے گا نا بھی کھینچے تو لفظ تو وہی ہے بالکل تو ایک طرح سے زومانی لفظ ہو گیا یعنی کہ دو معنی ہیں الگ الگ اس کے تو ایک معنی تو یہی ہو گئے کہ ریعت کی دیئے ہماری دوسرے معنی ہو گئے کہ ہمارا چروہا تو اب یہ برے معنوں میں تھا تو اس حوالے سے یہ بات آسانی سمجھ گیا جاتی ہے گفتگ میں زومانی الفاظ کا استعمال اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے تو بس یہ ہمارے لئے ہے کہ ہم بھی پھر دیکھ لیں اپنی جبانوں میں جو ہم زومانی الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے اور خاص طور پر جہاں پہ دین کے حوالے سے بات آ جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی کا نام لیں ہم تو اس طرح کے پادنا استعمال کریں اس کے دو معنی ہوتے ہیں چاہیے تو الحمدللہ یہ آیت ہم نے مکمل کر لی آیت نمبر ایک سو پانچ سن تو ہم چکے تھے اب اس کا بھی پہلے لفظ جمعہ کر لیتے مَا يَوَدُّو کیا ہوگا نہیں چاہتے نہیں ترکی بات میں کر لیں گے پہلے لفظ جمعہ دیکھ لیں الفاظ سارے ہمیں آتے ہیں الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں سارے الفاظ مگر ایک دفعہ ریویزن ہو جاتی ہے مَا يَوَدُّو نہیں ہاں وہ نہیں چاہتے ہیں اللَّذِينَ كَفَرُوا کون لوگ ہاں جنہوں نے کفر کیا مِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ وَلَلْمُشْرِقِينَ وَلَا الْمُشْرِقِينَ اور ناہی مشرق اَنْ يُنَزْدَلَا کے ہاں نہیں ان کے والے ہو جائے گا نا یہ کے نازل کیا جائے ہاں ہوا ہو یا کیا جائے نازل کرنا آتا ہے نا اس لیے علیکم تم لوگوں پر مِنْ خَيْرِنَ کوئی بھلائی یہ مِنْ ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کیوں ہم کوئی کیوں ترجمہ کر رہے ہیں اس کا مِنْ اس کا ہاں ہاں یہ سب ایزیا ہوتا ہے نا ابھی ترقیب میں تو دیکھ لیں گے کوئی بھلائی اس لیے ہم کہہ رہے ہیں مِنْ خَيْرِنَ مِنْ رَبِّكُمْ ہاں تم سب کے رب کی طرف سے وَاللَّهُ يَخْتَصُ مخصوص کر لیتا ہے اردو ہم استعمال کرتے ہیں مخصوص کر لیتا ہے بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَعُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ذُلْفَدْ لِلْعَظِيمُ بڑے فضل والا ہے لذنی ترجمہ ہو گیا ہے اب ہم اس کی ترقیب دیکھ لیتا ہے مَا يَوَدُو تو مَا کیا ہوگا حرفو نفی ہو جائے گا اور يَوَدُو فِيْلْمُزَارِ مَرْفُوء اللَّذِينَ جو ہے یہ اسم موصول اسم موصول آ رہا ہے صلح اب کفروج ہے وہ اس کے بعد جو ہے یہ صلح دل موصول مِنْ اَحْلِ مِنْ حَرْفُ جَرْ ہے اور احلِ الْكِتَاب جو ہے یہ مضاف مضاف علیہ ہے اس کو اب مطالق کسی کے بنانا ہوگا جار مجور جو ہم آنکارے پڑھتے ہیں اب یہ نہیں مِنْ اَحْلِ کتاب آ رہا ہے نا آگے ہاں تو ہاں جی کفروج میں جو وہ ہے جمع والی اس کے مطالق ہو جائے گا تو صاحب الحال وہ جائے گا اس کا ہم حال موضوف حال کہہ دیں گے اور پھر صاحب الحال اس کا جو ہو جائے گا یہ کفروج میں جو وہ ہے جمع والی وہ جائے گی تو یہ مضاف حال کتاب جو ہے مضاف علیہ ہو گیا وَلَلْمُشْرِقِينَ تو یہ بہت عرف عطف ہو گیا پیچھے سے ملا ہے لا کون سوالہ ہو گئی ہے لا زائدہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ لا جو ہے یہ نفی کی تاقید کے لیے آگیا ہے تو زائدہ ہے کیونکہ جب ہم ترجمہ بھی کرتے ہیں تو نہ ہی اسی لیے کیا تھا ترجمہ کے نہ ہی شرک کرنے والے والوں میں سے تو یہ تاقید کے لیے ہو گیا اس کو ہم لا زائدہ کہہ دیں گے المشرقین جو ہے وہ یہ واؤ کی وجہ سے اب یہ ماتوف بنے گا نا اسم تو کس کے اوپر ماتوف ہو رہا ہے اگر ہم اس پورے جملے کو لیں مگر پورا جملہ کفرو تو اس کا سر وہ تو صلیت الموصول ہے نا ان کے متعلق ہو گیا نا من والا جو ہے اس لیے مفہول بھی نہیں بنے گا یہ متعلق ہو رہا ہے من اہل اللہ زینہ تو فائل ہے جی ہاں یہ جو عطف ہو رہا ہے نا مشرقین یہ اہل کتاب میں جو اہل ہے اس کے اوپر ماتوف ہلا ہو جاتا ہے اب یہ کلیر ہو جاتا ہے تو مجرور بھی ہے بالکل سے یہ ان جو ہے وہ حرف مصدری اور نصب والا ہو گیا یونز زلہ تیل مزارے اور یہ مجھول ہے اور منصوب ہو گیا ان کی وجہ سے تو اب مصدر موبل بن جائے گئے یہ بلکل تو اس طریقے سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں جی بددو کا مفہول بھی بن جائے گا جو جو مصدر موبل بن رہا ہے ٹھیک علیکم جار مجرور ہو گیا اور من خیرن میں جو من ہے حرف و جر ہے اس کو ہم زائد کہیں گے اور یہ نائبل فائل بنے گا نا خیرن جو ہے یہ نائبل فائل ہے اور جو زیر اس میں آ رہی ہے وہ آ رہی ہے کس کی وجہ سے حرف و جر کی وجہ سے ہاں جو کہ جو کہ زائد ہے ٹھیک ہے تو اس لیے ہم اس کو عرابی حالت کیا کہیں گے مرفوع ہوگی کیوں اس لیے کہ نائبل فائل ہے ٹھیک ہوگی اور وہ مقدرہ کہیں گے ہم تقبیراً اس کے بعد ہے میر ربی کم تو من حرف و جر ہو گیا ربی کم میر ربی جو ہے یہ پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں میر ربی جو جار مجھور بن گیا یہ مطالق اس کے بنے گا یہ مطالق دونوں کے ہو سکتا ہے ایک تو فائل جو یونزل ہے اس کے مطالق بھی ہو سکتا ہے اور یہ جو خیرن کی کوئی معذوب صفت ہے معذوب صفت ہے اس کے مطالق اس کے مطالق بھی ہو سکتا ہے دونوں دونوں ایکسپینیشن موجود ہیں واللہو میں واو جو ہے وہ نہیں اچھا پہلے ربکم ربکم دیکھ لیں میر ربی تھا نا پھر ربی کم دیکھ لیں ربی مضاف ہے اور کم جو ہے یہ مضاف علیہ ہو گیا اب واللہو یقین واو استنافیہ بن جائے گا اللہ مبتدہ یختص فیل مزارے مرفوع اور یہ بن جائے گا خبر بن جائے گی بی رحمت جار مجرور ہو گیا مطالق اس کو ہم کہے یہی یختصف کے مطالق آسان ہے جی اور رحمت مضاف بھی ہے ہاں اور پھر وہ مضاف علیہ آ گیا آگے جو زمیر ہے اس کے ساتھ من یشاؤ من اسم موصول ہے اور مفول بھی بھی بن رہے نا ٹھیک ہے یشاؤ جو ہے اس کے ساتھ صلعت الموصول ہو گیا اور پھر آگے واللہ از الفضل عظیم یہ آسان ہے اس باو کو ہم استنافیہ کہلیں کیونکہ ایک جنرل سٹیٹ میں ڈا رہی ہے نا تو اللہ جو اس میں مبتدہ ہو گیا اور زو جو ہے اس کو ہم کہہ دیں گے خبر ٹھیک ہے مرفوع اور مضاف بھی ہے تو الفضلی مضاف علیہ ہو گیا اور العظیم جو ہے یہ کیا ہوگا پھر اس کی صفت بن جائے گی فضل بھی ٹھیک ہے آسان ہے آج کی ترقیب کافی آسان ہے یہ آیت الحمدللہ مکمل ہو گئی ہے اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں باماواز رضیوں پڑھ لیں اس کے نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اہل کتاب میں سے اور ناہی شرک کرنے والوں میں سے کہ نازل کی جائے تم لوگوں پر کوئی بھلائی تمہارے رب کی طرف سے اور اللہ مخصوص کرتا ہے اپنی رحمت سے ان کو جن کو وہ چاہتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے یہ آیت مکمل ہوگی ہے اگلی آیت اس صفحے کی جو آخری آیت ہے اس کو بھی لفظی ترجمہ کر لیں ما ننسخ یہ کیا ترجمہ کریں گے ہم جو ہم زائل کرتے ہیں منصور کرتے ہیں من آیت کوئی بھی آیت ٹھیک ہے او ننسیہ بلا دیتے ہیں اس کو ناٹی ہم لاتے ہیں تو ہم لاتے ہیں بی خیرین اس سے بہتر کو او مثلہ یا اس کے مانند لم تعلم کیا تم ہاں کیا تم نے نہیں جانا ان اللہ بے شک اللہ علا کل شئین قدیر ہاں علا کل شئین قدیر تو ماں ننسخ میں ہم نے ماں کا ترجمہ ابھی کہتا ہے کہ جو ہم زائل کرتے ہیں تو اب یہ استفامیہ اور شرطیہ استفامیہ تو نہیں ہوگا پھر تو ہم ترجمہ کرتے ہیں کیا کیا تو نہیں کہہ رہے نا پھر نافیہ جو جو کا ترجمہ کر رہے نا تو نافیہ بھی نہیں ہوگا شرط اسم و شرط ہو گیا نا اسم ہے نا اسم و شرط کہہ لیں گے نا ماں جو ہے وہ اسم و شرط بن گیا اور اب اس کو ایک طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مفہول بھی بن سکتا ہے ننسخ کا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ فیل مزارے ہمیں مجزوم نظر آ رہے ہیں یہاں پہ تو ایک بات تو کلیر ہے کہ ماں شرط ہے ورنہ فیل مزارے مجزوم نہیں ہوتا ہے نا فیل مزارے مجزوم ہونے کی وجہ یہی ہے کہ یہ فیل و شرط ہے اور اس سے پہلے اسم و شرط آ رہے ہیں ماں تو اس کو ہم فیل مزارے جو ہے اس کے لیے ہم مفہول بھی ہی کہہ سکتے ہیں اس کو تو ننسخ جو ہے پہ فیل مزارے مجزوم ہو گیا اور فیل و شرط ہو گیا من آیتن جار مجرور متعلق ہو جائے گا اسی فیل ننسخ ٹھیک ہے اور ویسے تو ہم نے اس کو پڑھا رہا ہے کہ حرف آتف کہتے ہیں اور اس کے لیے ایک دو اور بھی لفظ سمال ہوتا ہے حرف خیار بھی کہا جاتا ہے اس کو جو اختیار کے لیے ہوتا ہے یا یہ یا وہ بلکل تو اس لیے اس کو حرف آتف بھی ہم کہہ سکتے ہیں اور حرف خیار اختیار کے لیے ننسی ہاں ننسی جو ہے وہ فیل مزارے اور یہ بھی مجزوم ہے کیوں مجزوم ہے اس لیے کہ ہاں جو پیچھے فیل فیل و شرط تھا تو یہ بھی اسی کے اوپر ماتوس ہے ٹھیک ہے ہاں جو ہے اس کے ساتھ کیا ہوگا مفہول بھی بن جائے گا ناتی یہ کیا یہ فیل نہیں فیل مزارے ہے نا ہاں فیل مزارے اور مجزوم ہے مجزوم ہونے کی وجہ کیا ہے کہ یہ جواب شرط ٹھیک ہے بی خیرین پچھلے جملہ تو پورا شرط اور جواب شرط مکمل ہو گیا نا اب بی خیرین جو ہے یہ متعلق اسی ناتی کی ہے ٹھیک ہے اسی جملے کا پارٹ ہو جاتا ہے من ہاں یہ بھی جار مجرور ہے اب یہ جار مجرور جو ہے متعلق بھی خیرین کی ہو جائے گا اور اب دوبارہ آگیا جو ہم نے پہلے بات کی جو نا کہ اختیار کے لیے کہ یا یہ یا وہ تو اب یہ بھی بھی اور جو ہے وہ یا ہاں اس کے لیے آگیا مسلی ہاں مسلی ہاں مسل جو ہے وہ اس میں ماتوف بن رہا ہے پہلے تو اور یہ اس کی عرابی حالت کیا ہے مجرور مجرور اور کیوں مجرور ہے اس لیے کہ ماتوف حالا اس سے مجرور جو پیچھے آرہا ہے ہمارا خیر اس کی اوپر ماتوف ہے خیر جو ہے وہاں پہ مجرور تھا تو یہ بھی مجرور ہو جائے گا مسلی اور پھر مضاف ہے تو ہاں جو اس کے ساتھ مضافل ہے آ لم تعلم آ کے بعد میں جائیں کہ گیب دیا ہے علم نہیں پڑھا اس کو کیونکہ وہ پھر کچھ ور بن جاتا ہے تو یہ حمزہ کون سا ہے حمزہ دل استفہام ٹھیک ہے حمزہ دل استفہام بن گیا اور لم جو ہے وہ حرف و نفین و جزم ٹھیک ہے نا جو ہم پڑھتے آ رہے ہیں اسی لیے تعالم جو فعل مظاہر ہے وہ آگے مجزوم ہے اور اس کا وہ جو فائل وغیرہ یہ سب چیزیں آپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا یہ سب آتی ہے نا ہمیں اس کا اراد بھی آتا ہے ہمیں چلیں انا حرف و توکید و نصبن ہو گیا اللہ لفظ الجلالہ اسمو انہ بن گیا علا کلی جار مجرور آگے تو میں خلص اب آنا چاہیے آپ کو ہاں علا کلی جو ہے جار مجرور مطالق کس کے ہو جائے گا قدیر جو ابھی آگے آ رہا ہے اور کلی مضاف بھی ہے اور شہین مضاف علیہ اور قدیر جو ہے یہ خبرو انہ بن گیا سر نہیں کر سکتے نا سر نہیں کر سکتے نا کیونکہ اگر ہم وہ آگے فیل مظاہریں مجزون نہیں ہوتا اگر لا نافیہ ہوتا نا یہ لا نافیہ میں کنفیجن نافیہ بھی ہو اور شرطیہ بھی ہو سر ہو نہیں سکتا نا دیکھیں اگر شرطیہ ہے تو وہ آپ فیل مظاہریں کو مجزون کرے گا ٹھیک ہے نا تو تو کنفیجن صرف دیکھ کے یہ ہو سکتی ہے پڑھنے سے یہ ہو سکتی ہے کہ کہیں یہ لاہیہ تو نہیں ہے کیونکہ آگے فیل مظاہریں مجزون آ رہا ہے لا ناہیہ بھی فیل مظاہریں کو مجزون کرتا ہے نہیں 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 ناہیہ منع کرنے والا نہیں کرنے والا منع ٹھیک ہے نا مگر وہ وہ بھی نہیں ہے اس طرح سے مطلب وہ لا جو ہوتا ہے نا میں اس معنیوں میں کہہ رہا ہوں نہ نہیں ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ اس پہ نافیہ نافیہ ہی کہتے ہیں نا اس کو ماں نافیہ کہتے ہیں نا ہاں وہ نہیں نہیں میں اس کو لا سے وہ کنسیوز کر رہا تھا وہ لا کو نکال دیتے ہیں ابھی ہم ماں نافیہ ہاں ہاں وہ نہیں ہے وہ ماں نہیں ہے وہ نہیں میننگ وہی پردو میں ہم کرتے ہیں دونوں کی نہیں مگر وہ نہیں ہے تو اس کو کریٹ کر لیتے ہیں ہم ماں یا تو یہ سوالیہ ہو سکتا ہے یا پھر شرط والا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا تو سوالیہ ہوتا تو آگے فیلمزارے مجزوم نہیں آتا فیلمزارے مجزوم ہونے کی وجہ صرف یہی ہے کہ شرط ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے اس میں ٹھیک ہے کلیر ہو گیا اور وہ آگے سے بھی کلیر ہو رہا ہے کہ جب یہ اتف ہو رہا تھا تو وہاں پر بھی فیلمزارے جو ہے وہ مجزوم آیا ہے یہ جو ننسی ہے ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد پھر ناتی سے بھی بہت اللہ ہے کہ جو اس کا ہم نے ترجمہ بھی اسے لیکھی کیا کہ تو ہم لے آتے ہیں تو یہ جواب شرط بنید ہے ٹھیک ہے تو چلیں یہ اب کلیر ہو گیا اس اس کا بھی ہم باباورا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں ایک دفعہ ما ننسخ من آیتن جو ہم زائل کرتے ہیں کوئی بھی آیت اون ان سہا یام بھلا دیتے ہیں اس کو ناتی بخیر منہا تو ہم لاتے ہیں اس سے بہتر کو او مسلحہ یا اس کی مانن علم تعالم کیا تم نے نہیں جانا ان اللہ علا کلی شئین قدیر کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت والے ہیں تو اس کے اندر بھی ہے یہ کہ یہودی جو ہیں وہ نص احکام کے قائل نہیں ہے ان کی دلیل یہ ہے کہ اس طرح نعوذ باللہ اللہ تعالی کی صرف علم کا نقص ثابت ہوتا ہے اس دلیل کی بنیاد پر وہ کسی نئی شریعت کے قائل نہیں ہے نہ شریعت عیسلی کے اور نہ ہی شریعت محمدی کے ان کی اس دلیل کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی اور جواب دیا گیا کہ اگر وہ کوئی آیت زائل کرتا ہے تو اس کی جگہ کوئی دوسری آیت نازل کر دیتا ہے اس میں نسل انسانی کے عبوری دور کی طرح بشارہ ہے اسے سمجھنے احکام کی تبدیلی کی ضرورت اس لیے نہیں تھی کہ نعوذ باللہ اللہ تعالی کو معلوم نہیں تھا کہ کون سا حکم انسانوں کے لئے مفید ہے بلکہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ انسانی ذہن اور انسانی معاشرے نے ارتقائی مراحل طے کی ہیں اس لیے نسل انسانی کے عبوری دور میں عبوری احکام ہی اس کے حق میں مفید تھے جیسے نوزایدہ بچے کے لئے ٹھوس غزہ نفصان دے ہوتی ہے لیکن بعد میں وہی ٹھوس غزہ اس کے لئے ضروری ہو جاتی ہے ڈاکٹر اپنے مریض کی دوا بھی تبدیل کرتا ہے اور ان کی خوراگ بھی تبدیل کرتا ہے والدین اور ڈاکٹر یہ کام لاعلمی کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے علم کی وجہ سے کرتا ہے اب نوٹ کر لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوست سے پہلے نسل انسانی کا عبوری دور تھا اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تئیس سالہ دور بھی اس عبوری دور کا آخری عصہ تھا نسل انسانی کا یہ عبوری دور اس دن ختم ہو گئے جزدن آیت آئیت نازل ہوئی یہ آیت حیات تیبہ کے آخری آیام میں نازل ہوئی اس کے بعد چند مزید آیات تو نازل ہوئی لیکن کوئی نیا حکم نہیں آیا یہی وجہ ہے کہ امت کے تقریباً تمام مکاتب فکر نسخ آیات کے امکان اور وقوع دونوں کو تسلیم کرتے ہیں صرف موتزلہ ایک ایسا فرقہ گزرا ہے جو اس کے امکان کو تسلیم کرتا تھا لیکن وقوع کو نہیں مانتا تھا آج کے دور میں بھی آپ کچھ لوگ ایسے ملیں گے جو ناسق اور منصوف کے قائل نہیں ہیں تو وہ یقیدن پھر اسی طرح سے گمراہ ہیں بلکل یہ بھی ہے جی اسی طرح ہے بلکل اور کئی اور چیزوں ہیں اس طرح تھا کہ حرمت کسی کی تھی ختم ہو گئی کسی کی نہیں ہو گئی پھر حکامات میں بھی جیسے وراست پغیرہ گیا حکامات تھے جی تو اس طرح کی کئی چیزیں جو ثابت ہیں جس نے انکار کرنا ہے وہ تو انکار کری دے گا سہر سی بات سے مگر اگر آنکھیں کھول کے کوئی پڑھے تو پھر میرا خال ہے یہ بات کیلئے رونی چاہیے چلے الحمدللہ یہ صفحہ ہمارا مکمل ہو گیا نیکس پر ہم آ جاتے ہیں آیت نمبر ایک سو سات آٹھ اور نو ان دینوں کو بھی ہم پہلے سن لیتے ہیں آمدلہ وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْقُفْرَ مِلْا ایمَانِ فَقَدُ غَلْنَ سَوَانِ وَاتَّكَثِيرٌ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدْتُمَّكُمْ مِنْ بَعْدِ ایمَانِ فَأَرَى قُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْتِ اَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ الْأَمْرِ الْقُفْرَ وَحْقُمْ وَاصْفَحُمْ حَتَّى يَرْقِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهِ عَلَىٰ كُلِّ شَيْدِ الْزِنُّهِ قَدِيرٌ صَبَقُ اللَّهُ الْعَزِيمُ پہلی آیت 107 اس کا لذب جمع کر لیتے ہیں شروع کے الفاظ تو بالکسی طرح ہے عَلَمْ تَعْلَمْ تم نے نہیں جانا اَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ نسی کے لیے زمین و آسمان کا اختدار کہلیں وَمَا لَكُمْ اور نہیں تمہارے لیے مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيُمْ وَلَا نَسِيْرِ کوئی بھی کارساز اور نہ ہی کوئی مددگلار یہ جو مِنْ آیا یہ بھئی یہ پیچھے بھی ہم نے دیکھا تھا تب ایدی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ابھی جب یہاں پہ پہنچیں گے تو پھر اس کو بھی دیکھ لیں گے ترقی پہلے اس کی کر لیتے ہیں اَلَمْ میں اَا حَمْزَتُ الْاِسْتِفَامُ ہو گیا اَلَمْ حَرْفُ نَفِي وَجَزْمُ تو تَعْلَمْ جو ہے فِي الْمُزَارِ مَجْزُومُ ہو گیا اور انتا جو ہے وہ اس کا فائل ہے اَنَّ اللَّهَ میں اَنَّ جو ہے وہ حرف توقید وَنَسْبٍ ہو گیا اللہ جو ہے وہ اسم الجلالہ جو ہے وہ اسم اَنَّ بن گیا اور پھر لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اب یہ خبر لَهُ جو ہے جار مجرور خبر مقدم ہو گئی اور ملک جو ہے یہ مبتدہ مؤخر ہو گیا اور ملک جو ہے یہ کیونکہ مضاف ہے تو السَّمَاوَات جو ہے وہ مضاف مضافی لے دن گیا اور وَاو حرف وَاتْفِن ہو گیا الْأَرْضِ کس کی اوپر ماتوف ہے ماتوف حلا السَّمَاوَات یہاں تک کلیر ہو گیا اس کو ہم پورے کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ خبروں انہا یہ وَا مَا لَكُمْ یہ وَاو استنافیہ ہو جائے گا مَا حرف و نفین ہو گیا لَكُمْ جار مجرور متعلق مَذُوب خبر کی عشب و جملہ خبر ہم کہہ لیں گے اس کو مِنْ دُونِ اب یہ بھی یہ پوری خبر مقدم ہم اس کو کہہ سکتے ہیں مِنْ دُونَ جو ہے ویسے ذرف ہوتا ہے نا تو مِنْ دُونِ اللَّهِ جو ہے یہ مضاف مضاف علیہ ہو گیا جار مجرور جو یہ مِنْ دُونِ جو بنائے یہ کس کے مطالق ہو سکتا ہے مِنْ دُونِ مِنْ دُونِ یہ کس کے مطالق ہو سکتا ہے یہ تھوڑا سا ٹریکی ہے مطالق اصل میں یہ بند رہا ہے ویسے مضاف حال تو ہو سکتا ہے مگر کس کا حال وہ والی بات ہے کہ صاحب الحال کون ہے مضاف حال تو صحیح کہہ رہے ہیں آپ بالکل یہ حال بنتا ہے نصیر کا اور نصیر کا کیوں بند رہا ہے اور ولیوں نے کیوں نہیں بند رہا ہے کہ ہم نے مطالق میں یہ پڑھا تھا کہ جو آٹھ مطالقان ہیں اس میں سے ایک جو ہے وہ صفت مشبہ جو ہوتی ہے تو نصیر یہاں پہ جو نا یہ صفت مشبہ ہے تو اس کے مطالق بنا رہے ہیں اسے لئے ولیوں کے مطالق نہیں بنا رہے ہیں نصیر ان کے مطالق بنا رہے ہیں تو مِنْ ولیوں جو ہے اب اس میں مِنْ کو ہم ہے تو حرف جر مگر اس کو ہم کہیں گے زائد ہے اور ولیوں جو ہے یہ اصل میں مفتدہ موخر ہو گیا ٹھیک ہے صحیح ہے پھر وہ آتفہ ہو جائے گا اور لا جو ہے اس کو وہی تاقید کے لئے جو پیچھے بھی ہمیں دیکھا تھا لا زائدہ ہم کہیں گے اس کو تاقید کے لئے اور نصیر جو ہے یہ اسم ماتوف علا ولین ہو گیا ٹھیک ہے جو وہ افتدہ رہا پیچھے یہ کلیر ہو گیا علم دلاللہ پھر کیوں ہم دیکھ لیے اس کا باماورت جمعہ ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں علم تعلم کیا تُو نے نہیں جانا ان اللہ کہ بے شک اللہ لہو ملک السماوات والعرب اسی کے لئے ہے زمین اور آسوان کا افتدار وما لکم اور تمہارے لئے نہیں ہے من دون اللہ اللہ کے علاوہ مِن وَلِيُّن وَلَا نَسِير کوئی بھی کارساز اور نہ ہی کوئی مددگار یہ مِن وَلِيُّن کے جو کوئی بھی کارساز ہم کہہ رہے ہیں نا یہ وئی جو مِن ہم نے کہا تھا کہ کسی نقرہ اسم پر مِن لگا کر اسے مزید نقرہ کرتے ہیں تو اسے مِن تبعیزیہ کہتے ہیں باز تبعیزیہ جیسے کتاب کا مطلب ہے کہ کوئی کتاب جبکہ مِن کتاب ان کا مطلب ہے کسی قسم کی کوئی بھی کتاب اسی طرح وَلِيُّن 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 کا مطلب ہے کوئی کارساز اور کوئی مددگار جبکہ مِن وَلِيُّن اور مِن نصیر کا مطلب ہے کسی بھی کسم کا کوئی کارساز اور مددگار یہ وہ مِن تبعیزیہ جو ہے اس سے پھر کسی بھی کسم کا ہو جاتا ہے اور مجلور ہونے کی وجہ بھی یہی ہے کہ من لگاویس میں جبکہ ہے مبتدہ موخر اور نکرہ ہے مزید نکرہ ہو جائے تو الحمدللہ یہ آیت میں کمل ہو گئی ہماری دوسری آیت کر لیں لفظ ترجمہ کر لیں پہلے ام توریدو نا یہاں پہ ہم یا کا ترجمہ کریں گا نا ام جو آ رہا ہے پیچھے بات بھی نا تو لفظ تو ایک جس کو ہم کہتے ہیں استفام کے لیے استعمال ہوا ہے نہیں وہ او ہے یہ یا یہ وہ والا ہوتا ہے نہیں یہاں پہ ہم ہے تو ہاں تو کیا یا یا ہم کہہ سکتے ہیں تو یا تم لوگ چاہتے ہو ام توریدو نا یا کیا تم لوگ چاہتے ہو ان تسالو کہ تم لوگ سوال کرو رسول ہاں پوچھو رسول اکم اپنے رسول سے کاما ہاں جیسا کہ سوئلہ موسیٰ موسیٰ علیہ السلام سے من قبل و من یتبدلل کفر اور جو بدلے میں لیتا ہے کفر کو بل ایمان ایمان کے بس فقد تو بست ہاں تو بست تطیق دلہ سوا السبیل وہ بھٹک گیا ہاں وست والا جو راستہ ہے اس سے ٹھیک ہوگی چلے اب ترقیب دیکھتے ہیں اس کی ہم کو ہم نے آہ کہہ دیا آہ حرف و استفام اور اس کے لیے ویسے حرف اتداء اور ایک آہ من قطعہ بھی کہا جاتا ہے اس کو توریدو نا فیل مزارے ہو گیا مرفوح ان حرف و مستری اور نسل تو تسالو جو ہے فیل مزارے اب منصوب ہو گیا اور یہ پھر بڑا ہے بنے گا مستر موول جو کہ وہی مالاً منصوب ہو گا مفعول بھی جو فیل ہے توریدو نا اس کے لیے ٹھیک ہے تو تقدیراً ہم اس کو کیسے سمجھ سکتے ہیں ہم توریدو نا سوار لو رسول و کم ٹھیک ہے نا ہاں رسول و کم ٹھیک ہے نا سوال ہوں ٹھیک ہے تو رسول یہاں پہ پھر مفعول بھی ہے اور مضاف بھی ہے تو کم جو ہے وہ مضاف اللہ بن گیا کا ماں میں کاف جو ہے وہ حرف و تشبیح اور جرح ماں جو ہے اب یہاں پہ میرا خیال ہے حرف مصدری نہیں نہیں وہ مصدری بن جائے گا نا مصدری مانا سویلہ فیل مجھول جو آ رہا ہے فیل ماضی مجھول ہے تو موسیٰ جو ہے یہاں پہ نائبل فائل ہو جائے گا اور جو اس کا اراب ہے وہ کیا ہوگا مرفو ہو جائے گا ٹھیک ہے نا تو یہ جو فیل سویلہ ہے جو مصدر موبل بن کر کے پھر کیا بنے گا صفت بنے گا مفعول مطلق جو محضوف ہے تو اب ہم اس کو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ ام تریدون ان تسعلو رسولکم سعالا کا سعال موسیٰ ٹھیک ہوگی اب اب بات کلی رہ جاتی ہے اس سے چلے من قبل من حرفو جہ رہے اور قبلو زیارتی بات زیارت پہ ٹھیک ہے تو ہاں یہ جار مجرور مطلق فیل سویلہ کے ہو گیا و من تو واو اس کو مستنافیہ کہہ لیں من اس موصول ہے اور اور شرطیہ شرط والا ہے نا شرط ہے تو ہم اس کو شورڈ میں اس میں شرطی کہہ دیتے ہیں بس وہ ٹھیک ہے من اس میں شرط ہو گیا اور یتبدل فیل مزار مجزوم فیل شرط ہے ٹھیک ہے الکفرہ مفہول بھی ہو گیا اس کا بال ایمانی تو یہ صلیت الموصول بن جائے گا اگر ہم اس کو اسے موصولہ کہتے ہیں من کے ساتھ مگر اگر ہم نے جیسے پیشے بات کی تھی کہ جب ہم نے اس کو شرطیاں کہہ دیا تو پھر فیل شرطی رہے گئی ہے اب یہ والا فا جو ہے پھر جزائیہ ہاں جزائیہ ہو جائے گا جواب شرط اور قد حرف تحقیق ہم پہلے پڑھ چکے ہیں دلہ فیل ماضی اور یہ جواب شرط بن رہا ہے جملہ پورا سوا جو ہے وہ مفہول بھی منصوب ہے مضاف بھی ہے اور اس سبیل جو ہے یہ مضاف علیہ ہو گیا تو اس آیت کا بھی ہم پہلے باماور ترجمہ دیکھ لیتے ہیں سوا اس سبیل یا تم لوگ چاہتے ہو کہ تم لوگ پوچھو اپنے رسول سے اس کی معنی جو پوچھا گیا موسیٰ سے اس سے پہلے اور جو بدلے میں لیتا ہے کفر کو ایمان کے عوض تو وہ بھٹک گیا ہے راہ جو وسط سے تو یہاں پہ بھی جو نوٹ ہے اسی جو نس کے احکام کے پسپنظر میں یہودی ایسے سوالات بتاتے تھے جن کے بین اس سور اسلامی احکام پر اطراز اور ترمیم یا تبدیلی کی تجویز مضبر ہوتی تھی منافقین اور کچھ سادہ لوہ صحابی ان سے متاثر ہو کر وہی سوالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے اس نویت کے سوالات کرنے سے اللہ تعالی نے مسلمانوں کو منع کیا ہے ترجمہ پر ہم غور کریں تو اندازہ ہو جائے گا کہ مہمانیت کا انداز نہ صرف پیکھا ہے بلکہ یہ راز بھی فاش کر رہا ہے کہ اس نویت کے سوالات کہاں سے امپورٹ ہو رہے ہیں اور ان کا کنٹری آف اوریجن کیا ہے ساتھی یہ واضح کر دیا کہ یہ رویش اختیار کرنا کفر کو دعوت دینا ہے اب یہ واضح کی کتنی سفقات ہے یہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ رویش صرف حیاتِ طیبہ کے دوران تھی اور اب ختم ہو چکی اس سے صلی اللہ آج بھی زیادہ شدومت سے جاری ہے البتہ اس کا تکیہ اب نسق احکام کے بجائے اشتہاد پر ہوتا ہے لیکن اس کا کنٹی آف اوریجن بھی وہی ہے اور اس کے لیے حکم بھی وہی ہے کسی حکم کے متعلق اللہ اور اس کے رسول کی حقیقی منشاہ و مرضی معلوم کرنے کی نیت سے سوال کرنا ایک بالکل مختلف رویش ہے اور اس کی ممانیت نہ تو حیاتِ طیبہ کے دوران تھی اور نہ آج ہے اس کے لیے اصحابِ صفحہ کی ایک جماعت اس وقت مسروفِ کار تھی اور الحمدللہ اس سلسلہ آج بھی جاری ہے وہ جو اس طرح کی لوگ بات کرتے ہیں تو پھر علماء جو نولیج والے ہیں پھر وہ اس کا رد بھی کرتے ہیں آیت نمبر ایک سو نو اس کا بھی لفظی ذرہ جو ہم پہلے کر لیں چاہا کسیرن یہ اکثریت نے من اہل الكتابی لا یردونکم نہیں 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 وہ یردو ہے نا وہ لوگ لوٹا دیں کم تم لوگوں کو ہاں ٹھیک ہے لٹا دیں ہاں من بعد ایمانکم من ہاں سے ہو گیا بعد ایمانکم کفارا ٹھیک ہے کفر کفر والی حالت میں ٹھیک ہے حسدن حسدن ہو گیا من اندی حسد ہاں من اندی کا ہم کیا ترجمہ کریں گے اپنے بلکہ انفسیم کو بھی ساتھ سکی ملالیں تو اپنے جی میں کہہ لیں اپنے دل میں ہاں من بعد ہی اس کے بعد ما جو تبین لہم واضح ہوا ہاں ہاں الحق فعفو فعفو ہو گیا یہ پس تم لوگ معاف کرو وصفہو اور نظر انداز کرو حتی اللہ یہاں تک کہ یا تیا یا تیا اللہ اللہ بلکہ کہتے ہیں اللہ لائے بی امرہی اپنا فیصلہ ان اللہ علا کل شہین فدیر اس کا ذریعہ تو آتا ہے چلیں تو اب اس کی بھی ذریعہ دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ودہ فیل ماضی ہے اور کسیرن جو ہے اس کا فائل ہو گیا مرفوع ہے نظر آ رہا ہے ہمیں من اہلی جار مجرور متعلق اسی کسیرن کی مذہب صفت کہلیں گے ہم اور احل جو ہے یہ مضافی ہے الکتاب مضافلہ ہے لو جو حرف تمنہ کاش والا جو ہے یردونکم 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 جو ہے فیل مضارح ہے اور مرفوع ہے کم جو ہے یہ وفول بھی یہ ٹھیک ہے تو ودہ کسیرن من اہل کتاب ردد اچھا ہی وہ والا ہے چلیں اس کو اگر ہم اس لو کو حرف مزدری کہیں گے تو پھر یہ مزدری مانا دے گا فیل مضارح جو ہے اس کو تو پھر مزدر موول جو اس کا بنے گا وہ محلن منصوب ہوگا اور مفول بھی بنے گا فیل ودہ کے لئے اور تقدیراً بنے گا یہ ودہ کسیرن من اہل کتابی نہیں رد کم ٹھیک ہے نا ہاں تمہارا لوٹا جائے نا یہ مزدر موول اس کا جائے جی تو پاراں وہ بھول بھی مزدر نہیں یہ جو ہم جو بات کر رہے تھے نا وہ مفول بھی جو اس کا بنے گا جو مزدر موول بن رہا ہے نا اس کا ہاں کفارہ بھی ہم آتے ہیں کفارہ ہاں یہ والی بات ٹھیک ہے نا تو ابھی آتے ہیں اس کے پر ٹھیک ہے وہ اس طرح سے دو دوسرا مفول بن جائے گا ٹھیک ہے مزدر سے پہلے ایمان کم تو ایمان جو ہے مضاف ہے اور کم مضاف لے ہو گیا اور اب جو یہ پفاراں آیا ہے منصوب یہ اس کی دو ایکسپینیشن ہو سکتی ہے پہلا تو یہی ہے کہ مفول بھی ثانی ہم کہلیں اس کو جو فیل ہے یردو نا کم اس کا ہاں اور دوسری ایکسپینیشن جو ہے یہ حال ہے اور اس کا صاحب الحال جو ہے وہی یردو نا کم ہے جو کم ہے ضمیر اس کا حال بن سکتا ہے یہ دون ایکسپینیشن موجود ہیں اس کی اور حسدن جو ہے ہاں یہ آہ ایسے مفول لی اجل ہی بنے گا یا مفول لہو آہ مفول نہیں مفول لہو آہ لہو ہے نا لی اجل ہی جو ہے فی ہی تو وہ ظرف ہوتا ہے ہاں تو یہ ہو سکتا ہے حسدن اس وجہ سے منصوب ہے یہ من اندی جار مجرور مطالق ہم کہلیں حسدن کی جو صفت معذوف ہے اس کے مطالق ہو جائے گا اند مضاف ہے ان فس خود مضاف علیہ ہے اور پھر مضاف بھی ہے تو ہم کی جو ضمیر ہے اس کے ساتھ وہ مضاف علیہ ہو جائے گا من بعدی جو ہے من تو حرف جر ہو گیا بعدی اسم مجرور ہے من بعدی جار مجرور ہو گیا یہ مطالق کس کس کے ہو سکتا ہے ودہ سیل کے بھی ہو سکتا ہے اور حسدن کے مطالق بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور پھر یہ خود مضاف بھی ہے ہاں تو ما تبینا یہ ہاں ما تبینا لہوم الحق ٹھیک ہے نا یہ مضافل ہے اس کا بنے کا نا بادو ما اگر ہم کہیں اس کو ٹھیک ہے اصل میں دیکھیں یہ ہمیں یہاں پہ نظر آ رہا ہے من بعدی تو قبلو اور بادو کے بارے ہم نے پڑھا ہے کہ یہ جب اس سے پہلے حرف جر آئے تو یہ مجرور اگر مضاف ہے تب ہوگا مجرور ادروائز نہیں ہوگا من قبلو وہ بھی پہلے پیچھے آیا تھا وہ نہیں تھا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہے تو مضاف اب بعدی جب مضاف ہے تو مضافل ہے اس کا اب دیکھ رہا ہے تو صرف ماں کو ہم اس لیے نہیں کہیں گے کہ ہم اس کو ماں موصولہ کہیں اور پھر اس کا سلط الموصول ہم کہیں تبینہ اس اس طریقے سے یہ اس کو ہم کہا سکتے ہیں ہاں جی بالکل تو اور اگر ہم اس کو ماں کو حرف و مصدری کہلے نا وہ زیادہ آسان ہے کہ ہم ماں کو کہیں یہ حرف و مصدری ہے تو تبینہ جو ہے اس کو پھر آہ بزدر موبل بن گیا اور یہ آسان ہو جائے گا آہ اس کو تقدیرن اگر ہم اس طرح سمجھ لیں کہ مم بادی طبیان ثبیان تبینل حق تبینن حق طبیان یہ ہو سکتا ہے واگر تبینہ کے الاخل میں لفظ استعمال ہوا تو تو طبی طبی ان اس کا جو مصدر بنے گا وہ دونوں مگر جو ہم نے مطلب باب سے پڑھا ہوا ہے وہ تو باب تفاول کا جو مصدر ہے وہ پڑھا ہے نا تو اس حساب سے تو پھر تبی بنے گا اور چونکہ یہ مضاف علیہ ہے تو پھر اس لئے مجرور ہو جائے گا اس لئے تقدیرا کہہ رہے ہیں کہ مم بادی تبی یون الحق یہ ہو جائے گا تو یہ زیادہ آسان ہے اس ماں کو ہم ہر قید مصدری بجائے گے ماں موصولہ کہیں اور پھر اس کے ساتھ یہ صلاح جو ہے پورا بنائے تبی لہوم یہ اس سے زیادہ آسان اسکلینشن ہے اور ہم تو اسی پہ جاتے ہیں جو آسانی سے سمجھنا چاہے ہیں یہ زیادہ بہتر ہے لہوم جار مجرور ہو جائے گا مطالق اسی فیل کے ہم کر لیں گے اس کو اور الحق جو ہے یہ اسی کا فائل ہے تبی ان کا ٹھیک ہے تو اگر ہم اس کو جملے کو کہیں گے تو پھر وہ صلی اللہ موصول جو ہے وہ پورا جملہ یہاں تک ہو جائے فا فو فا جو ہے استنافیہ ہو گیا او فو فیلمر ہے اور باقی تو آپ کو پتا ہے کہ فائل اس کا جمع وغیرہ ماللن مرفو ہے واؤ آسانی حرفو عطف ہو گیا اور ہاں اس فہو فیلمر ہے اس کا ٹھیک ہے اور ماتو فلا جملہ جو او فو آیا تھا پیچھے لیں ہاں حتہ یہ وہی ہے جو ہم نے ہاں حرفو جا رہے ہیں حتہ اور جی جی بلکل کیونکہ حتہ یا تیا یہاں پہ فیلمزارے منصوب آ رہا ہے تو اس لیے ہم کہیں گے حتہ میں جو ان مزمرہ تھا اس نے اس کو منصوب کر دیا ادر وائز تر بات بنے گی نہیں تو یہ بہتر ہے کہ ان مزمرہ جو تھا حتہ کے بعد اس نے اس کو ہاں یا کیا کر دیا اس کو اللہ جو ہے وہ فائل ہو گیا اور بی امری جار مجرور ہو گیا اور امر جو ہے مضاف سے ہاں مضاف علیہ ہو گیا اور ان اللہ علا کل شہن قدیر کا تو آپ لوگ خود کر لیں گے بھی ہم رہی بلکل متعلق خیل یا یہ صحیح کہ آپ نے بلکل ٹھیک ہے عیسائی کی ترقیب ہو گئی اس کا بھی ہم اب ترجمہ جو ہے وہ بامابرہ والا پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد پھر بریک کر لیں گے ایک صفحہ رہ جائے گا وہ بریک کے بعد کرتے ہیں وَدَّ كَسِيرٌ مِّنْ اَحْلِ الْكِتَابِ چاہا اہلِ کتاب کی اکثریت میں لَوْ يَرُدُّوْ نَكُمْ کاش وہ لوگ پھیر دیں تم لوگوں کو مِنْ بَعْدِ ایمَانِكُمْ تمہارے ایمان کے بعد قفارہ قفر کرنے والی حالت میں حسدن حسد کرتے ہوئے ہم نے اس کو کہا تھا کہ حسدن یہ مخول لہو آ رہا ہے یا لِعجْ لِحِي آ رہا ہے مِنْ اِنْ دِ اَنفُسِ ہم اپنے جی ہی جی میں مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ اس کے بعد بھی کہ جو واضح ہوا لہم ان کے لئے الحق اور ان پر واضح ہو گیا وضاعت کے بعد فَعْفُو پَس تم لوگ معاف کرو وَصْفَهُ اور نظرانداز کرو حتیٰ یہاں تک کہ یَعْتِيَ اللَّهُ لَائِ اللَّهِ بِأَمْرِهِ اپنا فیصلہ اِنَّ اللَّهَ بِشَكْ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ فَدِیر ہر چیز پر خدرت رکھنے والا ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حاصلتوں سے ڈیل کرنے کے لئے ہم کو ایک ثری اسٹیپ فارمولا دیا ہے پہلا اسٹیپ کیا ہے انہیں معاف کرو دوسرا کیا ہے ان کی حرکتوں کو نظرانداز کرو تیسرا کیا ہے اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو اس فارمولا کی بنیاد اس سول پر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر ہمیشہ اور حال میں خدرت رکھنے والے ہیں کسی حاصلت کے لئے ممکن نہیں ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر ہم کو کچھ بھی نقصان پچھا سکتے اور اللہ تعالیٰ چونکہ ہمارا رب بھی ہے اس لئے وہ اجازت صرف اس وقت دیتا ہے جب دائری نقصان میں ہمارا کوئی فائدہ پوشیدہ ہوتا ہے اسی حاصلت کا عالم یہ ہے کہ وہ مردے میں سے زندہ کو اور رات میں سے دن کو نکال لاتا ہے ایسی قدیر حصی کیلئے کیا مشکل ہے وہ کسی نقصان میں سے فائدہ برامت کرتے البتہ اس پوشیدہ فائدے کا ظہور اس وقت ہوتا ہے جب وہ ہمارے لئے مفید ہو اس لئے بہتر یہ ہے کہ ہم مسکولہ فارمولے پر عمل کریں اور اللہ کے فیصلے کے انتظار کریں اس کے خلاف عمل کر کے ہو سکتا ہے کہ پوشیدہ فائدے سے ہم خود کو محروم کر لیں یوسف اسلام کے بھائیوں نے ان سے حسد کیا تھا اور اللہ تعالی نے ان کی کوشش کو کامیاب ہونے کی اجازت دی اس میں جو فائدہ پوشیدہ تھا اس کا اس وقت کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا لیکن آج ساری دنیا جانتی ہے کہ اس طرح مصر میں بنو اسرائیل کی اقتدار کی بنیاد رکھی گئی اور یہی معلوم ہے اس فائدے کا ظہور کتنی طویل مدت کے بعد ہوا تو یہ ایک پوائنٹ تھا اس کے اندر یہ آیت بھی مکمل ہوگی صفہ مکمل ہوگی ایک چھوڑی سی بریک کر لیتے ہیں اور بریک کے بعد پھر جزاکم اللہ خیرہ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحل الفقدتا باللسانی یفہو قولی سلام علیکم ورحمت اللہ آئیے ایک مردہ پھر ہم منی سے شروع کرتے ہیں جہاں پہ ہم نے اسٹاپ کیا تھا آیت نمبر ایک سو نو تک ہم نے کر لیا تھا ایک سو دس ایک سو گیارہ اور ایک سو بارہ اس صفحے پہ ہیں تو یہ آج کر کے ہم انشاءاللہ آج کا سبق کمپلیٹ کر لیں گے یہ والی آیتیں بہت آسان ہیں آج کا پورا سبق ہی انفیکٹ بہت آسان تھا تو آئیے اس صفحے کی جو تین آیاتیں اس کو پہلے سن لیتے ہیں تو آج ہمارا جو سلاسہ بھی ہو جائے گا ایک جوز رہ دے گا صرف اس کا وَاقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتِبْنَكَاتَ وَمَا تُفَذِّمُوا لِنْفُسِكُمْ مِنْ فَيْرِ تَجِدُوهُ عِنْ تَمْطَارِ اِنَّ اللَّهَ مِنَا تَعْمَلُهُ لَبَصْرِ وَقَالُوا لَنْ يَدُونَ الْجَنِنَةَ اِنَّا لَنْ مِنْ كَانَ رُودًا لَنْ مَصَارِ اِلْكَ أَمَالِيُّونَ قُلْ هَا قِلْ مَرْهَامَةِ اِذْ مِنْ قُلِّهِمْ صَالِحِينَ فَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَامُ لِلْهَامِ وَمِنْ فَلَهُمْ أَجْرُهُ عِنْ تَعْفِي فَلَهُمْ أَجْرُهُ عِنْ تَعْفِي وَلَا قَوْكُمْ حَلَئِمْ وَلَا قَوْكُمْ عَلَيْهِمْ وَلَا مُنْ يَحْفَنِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمُ پہلی آیت کا لرزی جمعہ کر لیتے ہیں وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُ اور جو کریں گے نا ہم نہیں نہیں ہے اور جو تقدمو تم لوگ آگے بھیجو گے لِنفُسِكُمْ اپنے آپ کے لیے من خیرن کوئی بھی کوئی بھی بلائی ہے بھی ہم نے جو ہن پڑھ لیا تھا کوئی بھی بلائی ہے تَجِدُوْهُ ہاں تم لوگ پاؤ گئے اند اللہ ان اللہ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ اس کو جو تم کرتے ہو ہر حال میں دیکھنے ہوا پائی ایسی ترقیب دیکھ لیتے ہیں وَأَقِيمُوا واو استنافیہ ہو جائے گا عاطفہ بھی ہم کر سکتے ہیں اگر ہم اس کو عاطفہ کہیں گے تو پھر جب پیشے جملہ تھا اس کی اوپر ماتو خلا ہو جائے گا استنافیہ کہیں گے تو ایک سٹینڈالون اقیمو جو ہے یہ فیل امر ہے اور انتم جو ہے اس کا فائل ہو گیا اور اصطلاتہ مفول بھی منصوب واو پھر حرفاتفن ہو گیا اتو جو ہے یہ اقیمو کی اوپر اتف ہو گیا اور اززکاتہ جو ہے وہ اس کا مفول بھی ہی ہو گیا وَأَمَا یہ واو استنافیہ ہو جائے گا مَا کونسا والا ہے سر نہیں نہیں سر شرط والا ہے یہ مَا اسم و شرط ہے کیونکہ آگے جو وہی تقدم ہوں آ رہا ہے بلکل تو ما اسم و شرط بن گیا اور مَاللن منصوب ہوگا اس لیے کہ یہ مفول بھی تقدمو کا بنتا ہے جو ہم نے پہلے بات کی تھی تقدمو فیلمدار مجزوم ہمیں نظر آ رہا ہے تو اس کو ہم فیل و شرط کہلیں گے مجزوم اور لِأَنفُسِكُمْ مِنْ لَام ہاں جار مجرور ہو گیا لِأَنفُسِ مُطَالِقْ بَنے گئی ہے فیل تقدمو کے اور انفس جو ہے وہ مضاف ہے کم مضاف لے مِن خیرِن میں مِن وَئِ حَرْفِ جَرْ ہے جو ہم نے کہا تھا اور خیرِن جو ہے وہ نہیں اسم مجرور ہو گیا نا جار مجرور جو ہے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ مطالق ہے اس کے مضاف حال کے اور صاحب الحال کیا ہوگا جو ماں ہے اسم و شرط اس کے بارے میں تجدو ہو اب یہ جواب شرط ہو رہا ہے کیونکہ تجدو نا جو ہے تجدو بن گیا ہے پیلمزارے مجزوم ہمیں نظر آ رہا ہے اور جواب شرط بھی ہے ٹھیک ہے جو ہاں جو ہے اس کے نظر امیر وہ کیا ہے محفول بھی ہی بن گیا ٹھیک ہے اندہ ذرف ہے اور یہ منصوب نظر آ رہا ہے اب یہ مطالق پیل تجدو کے بھی ہو سکتا ہے اور مطالق محضوف حال کے بھی ہو سکتا ہے صاحب العال جو ہاں ہے تجدو ہو میں دونوں ایکسپلینیشن اس کی موجود ہیں آسان یہی ہے کہ آپ پیل تجدو کے مطالق کہتے ہیں اس کو حال کے چکریں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں اور یہ اندہ جو ہے مضاف بھی ہے اور اللہ جو ہے وہ مضاف علیہ ہے آگے ان اللہ بما تعالیمونا بصیر میں انہ حرف توکید رسمن ہو گیا اللہ اسم الجلالہ اسم انہ بن گیا بی ماں میں با حرف جا رہا ہے اور ماں اسم موصول ہے تو اب یہ جو جار مجرور ہے یہ مطالق جو ہے آگے اس کے مطالق خبر جو آگے آرہی بصیر اس کے مطالق ہو جائے یہ ایک ایک اسپلینیشن یہ ہے اس کی دوسری اسپلینیشن یہ ہے کہ ہم اس کو کہیں کہ یہ ماں مزدر دیا ہے اور مزدری معنی دے گا پھر تعالیمون جو آگے پھیل آرہا ہے اس کے دونوں اسپلینیشن موجود ہے اس کی تو آسان تو یہ یہ ہے کہ ہم اس مزدری معنی کے چکر پڑھنے کے بجائے اس کو ہم کہلیں کہ یہ اسم موصول ہے اور جار مجرور ہوگیا مطالق اس کے اور لمونہ جو ہے وہ صلیت الموصول بن گیا اگر اگر ہم اس کو مزدری مزدریہ ماں مزدریہ کہیں گے تو مزدری معنی جو مزدر موپل بنتا ہے اِنَّ اللَّهَ بِعَمْلِكُمْ بَصِير بصیر یہ بنے گا تو بصیر جو ہے وہ خبرو اِنَّا ہے چلیں تو الحمدللہ یہ آیت ہماری مکمل ہو گئی ہے اس کا ایک دفعہ پھر ہم پڑھ لیتے ہیں اور وَاقِمُ الصَّلَاةَ وَآَتُ الزَّكَاةَ اور تم لوگ قائم کرو نماز کو اور پہنچاؤ زکاة کو وَمَا تُقَدِّمُو پہنچاؤ اللہ اس لئے استعمال کیا ہے کہ یہ آگے جو بھیجنے کی بات آ رہی ہے وہ یہ بات آ رہی ہے اور جو تم لوگ آگے بھیجو گے لیا انسو سکم اپنے آپ کے لئے مِن خیرین کوئی بھی بلائیت تجدوہو تو تم لوگ اس کو پاؤگے شرط کی وجہ سے اِنَّ اللَّهِ اللَّهِ بِقَاسِ اِنَّ اللَّهَ زکاة جو آیا یہاں پہ کہیں پہ آ تاوز زکاة آتا ہے اور کہیں پہ آتا ہے آتوز زکاة تو اس کا فرق تو میرا خیال ہے بڑا کلیے رہنے کیونکہ ہم نے جو آتو اور آتو دونوں پڑے ہوئے نا تو پھر بھی اس کو ایک دفعہ ہم ریفریش کر لیتے کہ آ آتو جب آتوز زکاة لکھا جاتا ہے اس کے یہ کون سا ہوتا ہے فیلہ مردتا ہے تم لوگ زکاة ادا کرو اور جب یہ آتوز زکاة ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اور انہوں نے زکاة ادا کی یہ بات گزشتہ آیت میں حسد جی فیل ماضی ہے گزشتہ آیت میں حسد کے علاج کے لیے جو فارمولا دیا گیا اس پر عمل کرنے اور خاص طور سے اللہ کے فیصلے کے انتظار کرنے کے لیے انسان کو جس چیز کی ضرورت ہے اس آیت میں اس کی نشاندہی کی گئی ہے وہ جو علاج ہے وہ یہ کہ اس کی جو تاثیر ہے مطلب اس کے دو پہلو ہیں اول یہ کہ نماز زکاة اور دیگر عامال سالحہ کا اعتمام کرنے سے اللہ کے فیصلے کے انتظار کرنے مدد ملتی ہے دوم یہ کہ حسد سے علج کر اپنا وقت ضائع کرنے کے بجائے وہی وقت بامقصد اور تعمیری کاموں میں سرپ کرو گے تو ظاہری نقصان میں پوشیدہ فائدے کے مستحق قرار دیے جاؤ گے نوٹ کر لیں کہ آسودگی یا پریشانی ہر حال میں ہر مسلمان پر نماز اور زکاة فرض ہے حسد کے علاج کے طور پر یہاں جس نماز اور زکاة تذکر ہے وہ نفعی عبادات اور صدقات ہیں تو یہاں پہ ہماری آیت مکمل ہوگی ہے میرے خیال لیڈی سکیت کلاس ختم ہوگی میں پوچھ لوں ذرہن سے جی اسلام علیکم ان کو بتایا تو ہماری دو آیتیں رہ گی کوئیکلی کر کے ہم کر لیں گے جب تک لیڈیز گپیں لگاتی نہیں ملکم آپ لوگ کوئی کلاس حتم ہوگی گیا جب تک لیڈیز جب تک لیڈیز جب تک لیڈیز در جمعہ دیکھ لیتے ہیں اس کا اور انہوں نے کہا ہرگز داخل نہیں ہوگا جنت جب تک لیڈیز جب تک لیڈیز جب تک لیڈیز جو ہم بھی آزد جب تک لیڈیز جب تک لیڈیز جب تک لیڈیز کوئی خوف بھی نہیں اور کوئی پشتاوہ بھی نہیں ہوگا اور اب یہ جو مستثنہ آرہا ہے یہ من کانا ہودن اور نسارہ من اسے موصول ہے اور اس کے ساتھ جو سلہ ہے یہ ناقص ہے فیلمازی اسم و کانا جو ہے اس کا وہ ہوا ہو جائے گا ہودن جو ہے وہ خبر و کانا ہودن جو ہے وہ خبر و کانا ہے اور حرف و عطف ہو گیا اور نسارہ جو ہے وہ ماتو فلا ہودن ہو گیا تل کا اسم و اشارہ مبتدہ ہو جائے گا یہاں پہ امانیو ہم جو ہے امانیو خبر ہے اور مضاف ہے اور مضافل ہے جو ہے وہ ہم ہو گیا ٹھیک ہے قل فیلمر ہے ہاتو نہیں قل جو ہے وہ اس کے بعد ہاتو جو ہے وہ پھر مقولہ آ جائے گا مقول القول آ جائے گا ہاں فیلمر ہے ہاتو بلکہ ہاتو برخانہ مفول بھی ہے اور مضاف ہے اور تم جو ہے وہ مضافل ہے ان کنتم صادقین میں ان حرف و شرط ہے کنتم فیلمازی ناقص اور یہ فیل و شرط ہو گیا اس لئے محلن مجزوم ہوگا اس موقع کانا جو ہے وہ اس کے اندر کیا ہوا جو انتم ہے زمیر اور صادقین جو ہے وہ خبر و کانا ہے اس لئے منصوب ہے آپ کے تو یہ اس کی ہم نے ترقیب کر لی الحمدللہ اس کا کوئی پوائنٹ ہے تو وہ دیکھ لیتے ہیں ہم ہودن اور نصارہ میں اور تفصیل کے لیے یعنی یہودی اپنے لیے اور نصارہ اپنے لیے یہ بات کہتے ہیں اس آیت میں برحان کا مطلب یہ ہے کہ اگر تورات کے انجیل میں ایسی کوئی بات موجود ہے تو اسے سامنے لاؤ جواب شرط معذوف ہے اس کا اور اگر ہم تقدیراً دیکھیں تو پھر یہ بن سکتا ہے تو جواب شرط معذوف ہے چلے آگے چلے بلا یہ حرف جواب کہلیں حرف اس بات یا عجاب بھی کہا جاتا ہے اس کو من اس سے موصول اور مبتدہ ہے یہاں پہ اسلامہ فعل ماضی اور یہ صلیت الموصول بن جائے گا من کے لیے وجہہو مفول بھی ہی ہے اور مضاف مضاف علیہ ہو گیا للہ ہی جار مجرور ہے متعلق ہو گیا فعل ہاں اسلامہ کے واو ہوا جو ہے اس میں واو حالیہ ہوا موسنوں نے نا موسنوں پھر ہوا یہ مبتدہ ہو گیا اور موسنوں یہ خبر ہو گیا جی کیونکہ حال ہے بالکل ٹھیک ہے فعلہ ہو جو ہے اب یہ جزائیہ ہو گیا جواب شرط ہو گیا لہو جار مجرور شب جملہ خبر مقدم اور عجرہو میں عجر جو ہے مبتدہ موخر ہو گیا مضافعہ اور ہاں جو ہے وہ مضافعہ اندہ ظرف ہے نا اندہ ظرف ہے ہاں اور مضافعہ یہ تو یہ منصوب ہو جائے گا رب جو ہے یہ مضافعہ ہو گیا اور پھر یہ خود بھی مضافعہ ہے تو حاگز زمیر ہے وہ مضافعہ بن گئی وَلَا خَوْفُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا اُمْ جَعْضَرُونَ اس کی تو ہم کئی دفعہ کر چکے ہیں ترکیت بہت عاطفہ ہو جائے گا لا حرف نفی ہو گیا اس کو ہم لا مشاوہ ایسا بھی کہہ سکتے ہیں جی خوف وَلْمُبْتَدَا ہے عَلَيْهِمْ جَعْرْ مَجْرُور شِبُ جُمْلَا خَبَر ہو گئی اور وَا لَا میں پھر اگین وَاو آتفہ ہو گیا لا حرف نفی اور ہم یا زنون میں ہم جو ہے مبتدہ ہے اور یا زنون جو ہے وہ فیلمزارے خبر خبر المبتدہ ہو گئی تو یہ الحمدللہ اس کی بھی ہم نے ترکیب کر لیا اس کا کوئی پوائنٹ ہے تو وہ دیکھ لیتے ہیں پھر ان کو بلا لیتے ہیں تدبر تذکر کے لیے اس میں جو نوٹ ہے نا ایک یہ اچھا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ جو آیا ہے نا مَنْ اسْلَمَا وَجْحَهُ اس نے تابع دار کیا اپنے چہرے کو یہ ترجمہ آپ نے کیا تھا نا اس کا تو اس میں انہوں نے بڑا اچھا ہے یہ لکھا ہے کہ قرآن مجید کا یہ خاص انداز ہے کہ اکثر وہ کسی چیز کے کسی جز کا ذکر کر کے اس چیز کے کل کو مراد لیتا ہے نماز کے ذکر میں یہ انداز نسبتاً زیادہ واضح ہے جیسے قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا میں نماز کے ایک رکن قیام کا ذکر کر کے پوری نماز مراد لی گئی ہے یا وَرْقَوْ مَعْرَاقِعِن میں بھی اسی طرح ایک رکن یعنی رکو کا ذکر کر کے پوری نماز باجمات مراد لی گئی ہے اسی طرح اس آیت میں جو وَجْحَهُو سے صرف چہرہ نہیں بلکہ پوری شخصیت مراد ہے یہ نہیں کہ صرف چہرے ہو کر لے آپ نے پوری شخصیت اس کی وہ فرما بردار ہو جائے اللہ تعالیٰ کی تو یہاں پہ یہ آیت مکمل ہو گئی ہماری ساما صاحب تشریف لے آئے ہیں تو اب ان کو ہیڈیور کر دوں ہے سوچے عواز آری ہے اس کے پوری آنے کرنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ عواز آری ہے آپ سب کو ہاں جہاں الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام عنہ رسول الكریم اما بعد آج کی آیات ون زیرو فور سے ایک سو ایک سو بارہ تک ہو گئی اچھا حمدلللہ اچھا اس میں سب سے پہلے جو آیت ہے جہاں ایے آئیے اللہ لائے اللہ اچھا اس کو پہلے آیت کا پسن منظر جانتے ہیں ابھی پڑھا تھوڑا سا بتایا ہم نے یہ تو پڑھا کہ یہود اپنے طریقے سے بہت کچھ کرنے کی کوشش کرتے رہے اور جیسے کہتے ہیں ان کا صرف مقصد کیا تھا شرارت، تنگ کرنا اور یہ کس وجہ سے صرف ان کا ایک ہی مقصد تھا کہ صرف چیزوں کو فساد پھیلائے جائے کیونکہ کچھ کر تو نہیں پا رہے تھے تو انہیں آخری آپشن یہی نظر آیا تو انہوں نے رائنہ کی جگہ رائنہ اچھا جو رائنہ لفظ ہے اس کے بہت مختلف ترجمے لکھے ہیں بعض نے لکھا چروحہ لکھا بعض نے اس کو کچھ لکھا لیکن اس کا جو لغت میں جہاں بھی رائنہ کا بہت سے معنیوں میں استعمال ہوئے لیکن ہاں اس کے استعمال وہاں ہوئے جہاں کسی کو حقارت یا کسی کی تحقیر کرنی ہو یا آپ نے کسی کو نا عزت معاب انداز میں اس کی بیستی کرنی ہو تو یہ لفظ استعمال ہوتا ہے رائنہ ناظر اللہ تو یہ انہوں نے جو ہے نا طریقہ استعمال کیا کیونکہ اتنا فرق نہیں تھا لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے تھے وَلِلْكَافِرِينَ آئی کیا عذابن علیم اور تو عذابن علیم جو ہے یہ کیا ہے عذابن مہین ہے عذابن شدیر ہے علم کسے کہتے ہیں علم ہاں علم جسے کہتاں اچھا اندی علم انشدید کہ مجھے دھرد ہے یہ ایک ایسی کیفیت علیم کی ہے کہ انسان اس کو محسوس کر سکتا ہے لیکن کچھ کر نہیں سکتا اور اس سے اس کی جسمانی ذہنی دونوں کیفیت خراب ہوتا ہے تو عذابن علیم کافر پر سب سے بڑا کیا ہے کہ وہ مبتلا ایسے مرض میں ہے کہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اسے تکلیف بھی ہو رہی ہے وہ جھیل بھی رہا ہے لیکن وہ کیا کر رہا ہے اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا جیسے مرزا غلام احمد قادیانی کا ہے کتنی تکلیفوں میں تھا کتنی اس کو جیسے کہتے ہیں جیسے کہتے ہیں ناڈبویا وثاللان ہے لیکن کیا تھا اپنے اس سے باز نہیں آ رہا تھا اب کیا وجہ تھی مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ کہہ چاہتے ہیں اَيُنَ الزَّا کیا کریں ہاں اچھا یہ جو پیچھے رائینا ونظرنا واسماؤ اس کو اللہ نے کیوں عمومی اس کو منع کرنے کی کور وجہ بھی یہ البداع والنہام امام نکسیر نے لکھا اور تاریخ دوشق میں بھی ہے کہ مسلمانوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا تو اصحاب تھیر کر انہوں نے بھی بولنا شروع کر دیا اس میں ایک جسے کہتے ہیں کہ کفر کی طرف سے جب کوئی چیز آتی ہے تو اس کو فوراں اڈاپٹ نہیں کرنا چاہیے ذرا تحقیق کر لینی چاہیے جان لینا چاہیے ہمیں جسے کہتے ہیں ایک ویسٹ میں چلا تو کوئی ایسی چیزیں اس کو کانسپائریسی تھیری کا نام دے کے ایک کر دیا جاتا تھا اب وہ ایسا دور آگے کانسپائریسی تھیری کچھ رہی نہیں ہے سب ریالسٹک بنتا جا رہا ہے آپ لوگ جو یہاں موجود ہیں ایک وقت میں آپ لوگوں نے ایڈز دیکھے ہوں گے سفید والوات کہ یہ جو دیسی گی ہے یہ صحت کے لئے کتنا خطرناک ہے وقائدہ اس پہ چلتا تھا کہ پروسس ٹوائل کو یوز کریں یہ جو بھئی گڑھ ہے یہ آپ کس طرح دان خراب کرتا ہے یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے یہ بچے کھاتے ہیں چینی ہے اس کی مقدار ہے اب کیا کہا جا رہا ہے کہ جی یہ چھوڑ دیں اب ایون ہارٹ پیشن کر رہے ہیں دیسی کی کھالو یہ پروسس نہ کھا اب یہ پروبلم کہ جو اس آیت سے ہمیں ایک اور سبق ملتا ہے کہ کفر کی طرف سے کوئی پریکٹس کوئی چیز ہو اس کو فوراں ایڈاپٹ کرنے سے پہلے ایک دفع تحقیق کے اس سے گزاریں اب وہ مسلمان میں بھی کرنا شروع کر دی اب کیا تھا کہ ان کا مقصد کیا تھا وہ اگلی آیت میں آ گیا کہ ان کو سب کوئی کریں تو برکی طرف لگا اچھا معاملہ یہ ہے کہ جو دنیا میں کفر کی جتنی محنت ہے وہ ساری یہی ہے وہ یہ ان کو کہیں بھی اس سے مسئلہ نہیں ہے کہ آپ نمازیں کتنی پڑھتے ہیں آپ کی حقتیں کتنی ہیں ٹھیک ہے آپ دن بھر کس میں رہتے ہیں ان کو صرف ایک یہ کہ ان کے سسٹم سے یا معاملات جو ہیں آپ کے وہ تو کہیں ٹکراؤں میں آپ نہیں لے آتے ہیں فور ایزامپل جیسے ابھی بھی آپ حلال میٹ کرتے ہیں نا حلال میٹ کی سب سے بڑی مارکیٹ کھا ہے امریکہ کاشر میٹ تو امریکہ اور کریڈا اس میں کسی کو گھسنے نہیں دیتا کاروباری اقتصادی طور پہ آپ کبھی جائیں اور میٹ بزنس کرنے کی کوشش کریں تو آپ کو سہولت نہیں ملتی لیکن پوری دنیا میں امریکہ کہتا ہے کہ ہم لبرلز ہیں ہم فری اکانومی پہ بلیو رکھتے ہیں تو کوفر کا کیا ہوتا ہے وہ جال ایسا بچھاتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آرہا تھا اور ہم اس میں ڈوبتے چلے جاتے ہیں پھر ایک دور آیا کہ اورینٹلزم آپ میں سے کسی نے اگر اس کے بارے میں ہو تو پڑھیں مستشریقین جنہیں کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے پھر ایک پروپر ایک میکنائز سسٹم بنایا گیا اکڈیمک کہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنے کی محنت جو کہ ایک اورگنائز طریقے سے آج بھی کئی جگہوں پہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے بنا بڑا حق سچ کیا ہے جی حق سچ کیا بیان کر رہا ہے جی ریفرنس دے رہا ریفرنس چیک کرنا بھی ضروری ہے ریفرنس چیکنگ اب میں ایک پور ایزمپل کبھی آپ کو ڈاکٹر کہہ دے یار آپ کو آپریشن کرانا تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ جا کے کسی اور سے ویریفائی کرنے لیکن دین کے معاملے میں ہم یہ نہیں کرتے ہم کہتے ہیں نا جی میرے آلہ جڑا ہے نا انہیں کہتے ہیں اور جو میرا وہاں بندہ یار وہ کہہ رہا تھا پھلا نا یار کیا جاندار بات کرتے ہیں اس میں کہہ دیئے کراس ویریفیکیشن ہم اس پہ نہیں کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ اس کی کراس ویریفیکیشن کی اپنے اندر عادت پیدا کریں کہ بھئی جو بھی ہو رہا کہیں بھی ان سے خیر کی توقع رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ خیر کبھی ہو سکتی ہے نہ آج تک کسی کو ان سے خیر ملی ہے اچھا اس کے بات ہے مَا نَنْسَخْ مِنْ آیَةٍ اَوْ نُنْسِحَا نَعْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا اَوْ نُسْلِحَا عَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْئٍ قَدِيرٍ اچھا آپ اس میں جو ہے میں سلمیں یہاں کھول دے تو پوائنٹ تو پوائنٹ یہ دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے اچھا آپ یہاں کیونکہ جیسے قرآن میں آیا ایک جگہ اللہ کہتے ہیں سورہ قسم میں وَمِنْ سَمَرَاتِ النَّخِيلَ وَالْآَنَابَ تَتَّقِذُونَ اَنُوْ تَعْنَوْ وَرِسْتَنْ حَسَنَا کہ ایک جگہ شراب کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں اس سے یہ ابھی جائز جب اس کی حرمت کا حکم نہیں آیا پھر اس لیے حکم آجتا ہے يَسَلُونَ كَانَ الْخَمْرِ وَالْمَيْسَرِ کہ بھئی اس میں گناہ ہے لیکن یہ ہے کہ بھئی فائدہ بھئی اس کا لیا جا سکتا ہے جیسے کاروباری فائدہ اب لنا چاہتا ہے لیکن پھر آگے آگے لَا تَقْرَبُ السَّلَا وَأَنْتُمْ سُكَارَا یہ تیسرا حکم آگے پھر چوتھا آگے اِنَّمَ الْخَمْرُ وَالْمَيْسَرُ لَنْصَابُ وَالْعَزَامُ رِجْسُ مِنْ عَمَلِ الشَّيْسْفَانِ تو یہودیوں نے کہا کہ یہ بڑا عجیب ہے پہلے کچھ تو اللہ نے یہاں پہ اپنی حکمیت اچھا بعض نے یہاں معنی لیا ہے کہ جو آیات قرآن سے میں آئیں اور گئیں اس میں امام شافی رحمہ اللہ کے نزدیک ایسی پانچ آیاتیں تھیں جو آئی تھی اور پھر ان کو شامل نہیں کی لیکن جو اہلِ عزت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا اس پر جو موقف ہے کہ اس آیات سے اور جو ان کے شاہر عبداللہ ابن مسعود کی شاہر ربی علیہ ہے وہ کہتے ہیں کہ اس آیات سے خاصاً یہ مراد ہے کہ بھئی جو حکم اللہ کی مرضی ہے کہ جس کو چاہے رکھیں جس کو چاہے ختم کر دیں وہ اس پر اختیار رکھتا ہے وہ اس پر قادر ہے جیسے ایک وقت تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ٹائم ٹھیک ہے صبح پیدا ہونے والے ایک ہی بطن سے پیدا ہونے والے کیا شام کو پیدا ہونے والوں سے نکاح کر رہے ہیں ہوتے ہوتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کہے کہ بھئی دو بہنوں سے تو اس طرح بہن ایک وقت میں آپ دو بہنیں بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے وقت کے ساتھ اللہ نے ہر شریعت میں مختلف احکامات دیئے کیونکہ اللہ کی قدرت ہے تو وہ کر سکتا ہے اچھا اب ہمارا کام یہاں اس آیت سے کہ بھئی عمومی طور پہ ہم دین کے اندر یہ نہیں دیکھیں کہ یہ کیوں ایسے ہمیں دیکھیں کہ یار یہ ایسا کیوں کہا گیا ہے ایسا کیوں ہے نہیں ایسا کیوں کہا گیا ہے آپ کا اور میرا کام ہے کہ اس کے اندر سے پہلو تلاش کرنا کیوں؟ اللہ نے کہا لیدبر آیاتی دوبو خب جاؤ تحقید کرو جانو اور اپنی اللہ نے بڑا ہی بھیان کرتے ہیں اور جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایسایت کے کہ اپنے اتنے سوال نہ پوچھو کہ تم لوگ مشکلوں میں پڑھ جاؤں تو ہمارے یہاں جسے کہتے ہیں اب جو پیچھے ہم گزار کے آئے یہود والا وہ بقرہ والا کیا تھا؟ پہلے آئیں کہ بھئی کیا مَا لَوْنُهَا ٹھیک ہے؟ پھر کہا مَا ہی اِنَّ الْبَقَرَةَ شَابَحَ لَيْنَا فَالَا اِنَّهُ يَقُولُ اِنَّا بَقَرَةُ اللَّهَ ظَلُولُ چلتا گیا معاملہ چلتا گیا اور ان کا جسے کہتے ہیں ہر چیز میں پڑھے رہے ہیں کیا وہ مشکل اور اچھا کئی جگہ پہ یہود کو دیکھیں کہ ہمیں اب بھئی اللہ تعالیٰ اس سے جیسے کہتے ہیں بھئی ہماری ملاقات پر رہا ہے چاہی کہ جی مَن و سلوہ نہیں کھائیں گے ہم یہ کریں گے تو آپ ایسے چیزوں سے اچھتناب کریں اچھا اب یہ اچھتناب کا دین میں کیا سوال پر پابندی ہے دین میں نہیں فور ایسیمپل ایک آپ سے کہتے ہیں کہ یار ایک کمپنی ہے اس کے ایک بائی لاؤز ہیں ایک عرصے سے چلے آ رہے ہیں ٹھیک ہے اور وہ ایک وہ ڈیفائنڈ ہوتا ہے ایک اس کا مینیفیسٹ ہوتا ہے آپ کو اس مینیفیسٹ کے اندر سے بیٹرمنٹ کی چیزیں نکالنی ہوتی ہیں ایسا ہی ہے آپ جا کے ریپڈ چینج نہیں کرتے ساری اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا وہ جانتا ہے آپ کی میری ضرورت کیا ہے کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا ہے ہمارا کام کیا بنتا ہے کہ ان پہلیوں پر جسے کہتے ہیں وہ سوال جس سے ہمیں سیکھنے کو ملے نہ کہ تنقید ہو ہمارا مقصد ہمارا عمومی طور پہ سوال پوچھتے ہم کس چیز پر ہیں عمومی طور پہ ہم چھوٹے بھی ہوتے تھے نا تو ایک جگہ مجھے آج سے یاد ہے اچھے سے کہ میں ایک صاحب کے ساتھ بات چل رہی تو وہ اگدم اس سے ہمیں کہتے ہیں اچھا تم بتاؤ مجھے کہ یہ وابدہ کے دفتر پر پاکستان کا جھنٹا کیوں نہیں ہوتا میں نے کہا کہ سبجیکٹ ہی نہیں ڈسکیشن کا اب وہ خود وابدہ میں ملازم تھے تو ان کو پتا تھا اس بات کا عمومی ہم سوال ایسا کرنا چاہتے ہیں کہ جس کا جواب ہمیں پتا ہو اور ہم اگلے کو ٹیسٹ کریں میری بیک بہائنڈ مائنڈ میں بھائی وہ چیز پڑھی ہوئی ہے ہمارا جسے کہتے ہیں اور دوسرا جسے کہتے ہیں سوال سننے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس کا ہمیں یہ ہوتا ہے کہ بس آج میں سمجھ گئے ہوں آپ کی بات تو یہ دونوں مزاج غلطہ عمومی طور پر سوال وہ کرنا جس سے فائدہ ہو افاقہ ہو وہ کسی نے نا ہمارے دور مفتارق محسوس وہ ویڈیو آگے سے پوچھ لیا کسی نے کہ یہ دجال کب آ رہا ہے تو اس نے نا ہس کے اپنے کیمرو مین کا نام دے اس نے کہا یار ذرا فون کر کے پتا کرو کدھر پہنچے دجال کہتے ہیں اللہ کے بندوں ان سوالوں سے کیا فائدہ ہو تو وہ سوال جو فائدہ دے اور جسے کہتے ہیں علم میں اضافہ کرے ان کی طرف جسے کہتے ہیں اچھا اور غدہ کثیروں من اہل کتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدم من عندی انفسهم من بعد ما تبینا لہم الحق فاہو وصفحو حتی اعطی اللہ میں امرئے ان اللہ علا کلشن قدر یہاں اللہ تعالی نے ابھی اس آیت سے ہمیں واضح ہوتا ہے کہ ابھی اللہ نے جہاد کا حکم نہیں دیا تھا اچھا اس آیت کو اس طرح سے اللہ علیہ وسلم نے کہ یہاں اللہ ایک موقع دے رہا ہے اہل کتاب کو کہ وہ رجوع کرنے کہ اس سے پہلے اس سے پہلے کہ مسلمان کیا کریں ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں جہاد کریں کتنے موقعیں ملے یہود کو خیبر سے لے کے وقت لگائیں بنو قرائزہ کا معاملہ ہوا جب بنو قرائزہ نے دھوکہ دیا عزوہ خندق میں کیا کیا گئے پھر ان کو سرکا اب آپ جائیں آتے خیبر کی طرف کیا لیکن دیکھا اب بھی باز نہیں آ رہے پھر ان کی طرف گئے تو مسلمان کے لئے اور باقیدہ ہم نے جنگوں میں کئی احوال آپ پڑھیں گے جیسے ابو عبیدہ ابن جراک آتا ہے کہ یرموک کا میدان لگا ہوا ہے اور وہاں سے بگل بچ چکے نکل چکے لیکن مسلمانوں کا اصول تھا کہ بھئی جب تک تین دفعہ اللہ اکبر نہیں کہا جائے گا کوئی صف نہیں چھوڑے گا تو وہ دو دفعہ کہا نا وہ حبر دبر میں نکل گئے گے قریب آ رہے ہیں تو وہ واپس بلالی امیر میں واپس صفحے سیدھی کر دشمن بالکل ہے سامنے لیکن پھر تین دفعہ کہا پھر کھول اسلام میں جو ڈسیپلن ہے نا اس پر کمپرومائز نہیں کیا کسی نے کبھی اور عزو ابو ویدہ ابن جرہ کا ایک جملہ ہے جو 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 صبر ہے نا انسان کو کفر سے نجات دلا جات تو یہاں مسلمانوں کا صبر آزمدہ بھی تھا کہ وہ چیزیں ہوتے دیکھ رہے تھے اپنے سامنے اور ان کو صبر کرنے کا اب یہ امتحان بھی ہو سکتا کہ اللہ کے معاملے میں کتنا آپ کو برا لگے آپ کو آئے دن چلتے پھرتے ہی کوئی بندہ ایسے کہہ دے یار آپ کے والد ایسے ہیں کتنا غصہ آ جاتا ہے اور پھر وہ نبی علیہ السلام کے معاملے میں اتنا ہی جو جذبہ رکھتے تو صحابہ آتے جاتے جب ان پر ایسی آوازیں کسی جاتے ہیں تو کتنا ان کو سبر کرنا پڑتا ہو ہمارا کام کیا ہے سبر بھی کرنا ہے جہاں سبر کا معاملہ وہاں ہمیں سبر بھی کرنا ہے اور جہاں اللہ ہمیں قدرت دے دے تو وہاں ہمیں اسے کہتے ہیں اپنی جانوں کا نظرانہ بھی پیش کر وہ اللہ کی یا آگے کیا ہے وَاقِمُوا الصلاة وَآَاتُ الزَّكَاء وَمَا تُقَدِّمُوا لِعَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ مَا تَعْمَلُونَ تَسْرِ ٹھیک ہے وَمَا تُقَدِّمُوا لِعَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ کوئی بھی اچھا ہے تو یہ تو وہ کیا ہے اب اس آیت کا اسی کی جب ہم مکمل کریں گے بَلَامَنْ أَسْلَمَا وہاں پر جو ہے اس کے ساتھ جو ہم اس کو کریں گے انشاءاللہ کوئی بھی بھلائی کہا ہے جو اللہ سے چھپی بھی نہیں ہے یہاں دونوں باتیں ہیں کہ آپ کا عمل جو بھی ہے وہ اللہ کے سامنے واضح ہے وہاں آپ جسے کہتے ہیں کوئی اور خُجت وہاں بھی پیش کر سکتے ہیں وَقَالُوا لَيَّتْ قُلَى الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا تِلْكَ أَمَانِيُمْ فُلْحَا تُو بُرْحَانَكُمْ اِنْ كُنْكُمْ صَادِقِينَ اب ایزر ایک بات سوچنے والی جو ہمیں نچوڑ ایک یہود کا اور کفر کا وہ اپنے آپ کو بڑے معاجز سے سمجھنے لگے اچھا ہمارے جتنے صلق السالحین رہے صحابہ میں اس کے باتعبعین میں طبع تعبعین میں اور اس کے بعد جتنے اہل عالم آئے ان کے مزاج میں ہم نے ایک چیز دیکھی کسرہ نفسی اور اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا بڑی بڑی کتابیں لگ گئے تو آخر میں بھی جا کے لگ جا واللہ آلم بِسَّوَا فَغُنُنُ کہ میرا یہ گمان ہے اور ہمارا آج کل جو عمومی مزاج ہے ٹھوک میں جا کے کہتا ہوں کوئی لے آئے اس جیسی جی دوسرے کو مطلب چیلنج کرنا دوسرے کے لئے حقارت کے الفاظ استعمال کرنا اور ایسا نہیں تھا کہ وہ بھی انسان نہیں تھے ان کے پاس بھی ایسے لوگ آتے تھے وہ کہتے تھے لیکن وہ خیر کی بات کرتے تھے یہاں مولانا سناولہ امریسری رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے احلی حدیث کے مشاہد میں گزرے ہیں تو کسی نے ایک موقع جانا انہیں سٹیشن پر بیٹھے دے کر سوچا کہ ان سے نا ذرا کچھ اس ٹائم بھی ہمارے نیوز پیپر والے تب پھرتے تھے کہ کوئی بات ملے کسی کی تو کسی کی دیں تو ان سے بات ہوئی آ کے نا بیٹھ کے تو ان سے کچھ عقائد پر نا جو بندی بریلویوں کے نکالتے تھے تو وہ حجت اس کی دے دیتے تھے کہ نہیں ان کے پاس بھی یہ دلیل ہے ان کے پاس بھی دلیل ہے وہ بچارت کہتا ہے آپ نے اپنا مذہب کیا ہے انہوں نے کہا اللہ آتی میرا مذہب ہے موقع ہی نہیں دیا شرارت کا اور کفر کا یہاں جو معاملہ کیا تھا یہ کس غم میں تھے غرور میں صرف ان کے اندر غرور تھا آجا غرور جنم کہاں سے لیتا ہے کبر سے کبر کی جڑ کیا ہے فسق ہے انسان جب کبیرہ گناہ کو چھوٹا سمجھنا اپنے وہ چیزے کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے گناہ کی حمد پیدا ہوتی ہے پھر بڑے بڑے گناہ کی حمد پیدا ہو جاتی ہے وہ ایک بچپن میں ہم نے اسکول میں ایک سٹیج سو دیکھا تھا اس میں کوئی بچہ وہ چائل سیفٹی پہ تھا تو بتا رہے تھا کیسے تو وہ ایک جملہ وہ ذہن میں رہ جاتی ہیں بعض باتیں تو اس نے کہا بیٹا خیر ہے آج یہ تم پاکٹ مار رہو انشاءاللہ کل لوگوں کے گھر نوٹ ہو گئے وہ چوری کے لئے ٹرین کر رہے نا بچے کو تو ایسے ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی عادت بڑتی ہے اور پھر بڑی بڑی چیز تو یہود کے ساتھ ہوا یہی تھا ایسا دیکھیں اللہ کا کلام ان کے پاس سارے جسے کہتے ہیں چوبی کے انبیاء ان کے پاس آئے پھر ان کے جسے کہتے ہیں صلاحہ ان کے پاس سب تھا کیا تھا کبر سے نہیں جا رہے تھے کبر ان سے نہیں نکل آج بھی دنیا میں جس کو ہی مار پڑ رہی آپ اس کو دیکھیں وہ کبر کی کھا رہا ہے اپنے غرور کی کھا رہا ہے اور ان کا کوئی حال خیر میں نہیں ہوتا تو اس سے بچنا کیوں بلا من اسلام وجہہو للہ وہوا محسنون وجہو للہ وجہ کسے کہتے ہیں اچھا وجہ کے معنی جسے کہتے ہیں فولی وجہ کا شطر جسم مطلب یہ ظاہری ظاہر کے معنی اچھا یہاں وجہہو للہ وہوا محسنون دو باتیں اللہ نے کی کہ انسان کا ظاہر ہو اور وہ نیک و کار ہو کہاں سے نیکی کہاں سے وہ نیت سے ہے وہ میرے اندر ہے دو پہلو ہیں انسان کے ظاہر اور باطن کے ظاہری پہلو یہ ہے دیکھیں ابھی یہاں بیٹھ کے ہم بیٹھے ہیں سارے جی ادھر کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر بیٹھ کے ہم سنیں ساری باتیں ٹھیک ہے میں یہاں بڑی باتیں کر جاؤں اور یہاں باہر روڑ پہ نکلوں اور میں جیسے کہتے ہیں وہ کوئی غریب کو میں بائک پہ جا رہا ہے اسے گالی دوں ٹھیک ہے کوئی جا رہا ہے اسے ہان دوں ٹھیک ہے پھر جاتے ہوئے دکاندار کے ساتھ بات تمیزی کروں گھر جاؤں تو گھر والوں کو میرے آنے سے کوف ہو تو کیا یہاں کا میرا بیٹھنا کوئی نتیجہ ماخذ ہوا ہے یعنی ہم اس پہ نہیں آتے کہ اس کا عجر ملے گا نہیں ملے گا اس کا عجر ہو انداللہ وہ اللہ کے پاس ہے لیکن اصل وہو محسن یہ ہے جیسے کہتے ہیں حضرت عبدالسلام جن کی تیسیر القرآن ہے انہوں نے بڑا پیارا جمع انہوں نے کہا کہ یہ دو چیزیں ہیں ظاہری جو ہے انسان کا وہ عمل ہے جو سامنے ہوتا اور اگر اس میں محسنن انسان کا محسنن ہونا شامل نہ ہو تو وہ منافقت اور ریائت آتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں نا کیا کہتے ہیں دکھاوا آجاتا ریاکاری یہ اس عمرے میں آجاتا ہے اور اگر محسنن ہو نیت تو ٹھیک رکھتا ہو لیکن اس کا ظاہر ایسا نہ ہو تو فیصلہ اصل میں ظاہر کہی ہے اگر آپ کو یہاں کوئی کھیلتے جیسے کہتے ہیں بندے کا گلہ دبا رہا ہو ٹھیک ہے مجھ جائے تو آپ کہے نہیں میں تو کھیل رہا تھا اس کے ساتھ تو آپ مانیں گے چاہیے کہ نہیں یار اللہ کی قسم میری نیت تھی میں اس کے ساتھ کھیل رہا ہوں مانے گئے نہیں کوئی دنیا کانو آپ کا میرا فیصلہ ظاہر کہا ہے جیسے ہم ظاہر میں ایک دوسرے کے ساتھ ہے اسی پر ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ظاہر کوئی جانتے ہیں باطن نہ میرا کام نہ یہ اللہ کا کام تو اس سے بچو وہ کوشش یہ کریں کہ جو اندر ہے اس کو بھی ساتھ جیسے ہم نے آسان بڑا جملہ رکھا ہوا ہے کہ یار میرے زبان سخت ہے لیکن میں گئے دل بالکل ساف ہے تو ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ میں کسی سختی بات کروں دل سے تو وَجْهَهُ لِلَّهُ وَهُوَ مُحْسِنُ فَلَهُ أَجْرُوْحِنْدَ رَبِّ وَلَا خَوْقُنْ عَلَيْهِمْ فَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا ٹھیک ہے وہ کہاں ہوگا دیکھیں انسان کا یہاں جیسے کہتے ہیں نا سارا جو معاملہ ہے آپ کا میرا محمد آجا نے ایک جملے کہا کرتے ہیں ستین واجئے تھے کہ دنیا میں کام کرنا ہے خبر میں آرام کرنا ہے آخرت میں انام لینا مطلب دنیا میں کبھی انہوں نے بھی کہتا ہے بلکل سکون نہیں کہتا ہے ارے سکون کی جگہ ہوتی تو کہتا ہے کوئی آخرت کی ربنا آتینا فِي دنیا حَزَنَا وَفِالْآخِرَتِ حَزَنَا مَاگْنَا فَرَتِ وَمِنْهُمَنْ يَقُولُ اللہ اس طرح کہتے ہیں پران میں کہتے ہیں دنیا تو دنیا جو ہے وہ ہی مشقت کے لیے کس لیے تاکہ آخر میں لَا صَوْقُنَا عَلَيْهُمْ وَاللہ مَمْنَا اصل تو مزہ ہوتا رہے نا دیکھیں فور ایک زیمپل آپ کو ساری ایک ٹاسک دے دے بوس ایفرٹ آپ کرے اور اس کے بعد نہ آپ کی کوئی انکوائری بیٹھے نہ آپ کو کوئی چیلنج آئے جسے کہتے ہیں آپ کی اپریزل بلکل بہترین چلا گیا ہو آپ کو جسے کہتے ہیں اب صرف انعام لینے کی باری آئی ہے اب آپ کی پروموشن کی تیاری ہو رہی ہے آپ کی انکرمنٹ کی تیاری ہو رہی ہے اور آپ کی جسے کہتے ہیں اب بھئی ایک آپ کے احزاز میں پارٹی رکھی جا رہی ہے تو کتنا مطلب انسان پریولیسٹ فیل کرتا ہے تو وہ لا خوف انعالم ورہم یا حضنون وہ قیامت کے دن ہوگا جب پہنچیں گے لگا لگیں یار آپ ادھر نہ کرائیے وی آئی پی سیکشن میں آگئے وہ کیسا ہوگا وہ اللہ ہی جانتا ہے ہم نے بچ میں سنایا کہ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے وہ زمین سے ایسے اٹھا لی جائیں گے کہ ان کو اس کی کوئی تپش محسوس نہیں ہوگی ہم نے اتنا ہی دیکھا لیکن اللہ جانتا ہے وہ کیسا ہوگا اور وہ ہر چیز میں بہت عالی ہے ان کی کالیٹی کو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا تو وہ لا خوف انعالم ورہم یا حضنون تک کا سفر کیا ہے آخرت کی انویسمنٹ بہترین ریٹرن دیتی ہے سب سے بہترین بتائیں کہیں آپ کو اتنی بڑی ٹرن آور یا جسے کہتے ہیں اتنا بڑا آر آئے کہیں سے ریٹرن آن انویسمنٹ ملتا ہو جتنا اللہ کے ہاتھ سے ملتا ہو منجا عبل حسنتی فلاہو عشر ومسالیہ اور منجا جس صحیح ہے فلا یزر اللہ مسلح کوئی چلان نہیں ہے اوپر کا کوئی آپ نے اوپر کی جسے کہتے ہیں وہ سزائیں نہیں بھگت نہیں ہیں اللہ کہ آپ اس سے آگے پیچھے نہ آٹیں اور اس کے لئے بھی ریٹرن پالیسی بہت آسان ہے کہ آپ واپس آکے جڑ سکیں بہت آسان کیا ہے اس سے فائدہ اٹھائیں کوئی اور اس دنیا میں کام کرنا ہے عبر میں آرام کرنا ہے آخرت میں انام لینا انشاءاللہ سبحانک اللہمہ بحمدکا اشہدو ان لا الہ الا انتہ استغفرکا و اتوبو اللہ علیہ وآلہ 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 سبحانک اللہ علیہ وآلہ 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 وآلہ